السلام علیکم سٹوائنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھکٹا آگئے ہیں آپ دیکھنے ہیں چینل سرباکار بحید ایک سٹوائنٹ ہمارے پاس کافی دور سے اپنے بابا کے ساتھ پہنچ گئے ہیں رائیڈ اور ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں آج اے افنس کے بر تو اے افنس کی تیاری پر فل ڈیٹیل ایک ویڈیو بننے والی ہے تھوڑی سے لنٹھی ہو جائے گی لیکن یہ ان تمام گلز کے لئے بینفیشل ہوگی جو کہ میرے پاس پہنچ نہیں پاتے یا جنہیں میں ٹائم نہیں دیتا جن کا گلہ رہتا ہے کہ سر اے افنس کی تیاری کرا دیں اور آج کل اے افنس کی پرپیشنز کے لئے صرف یوٹیوب پر ایک ہی نام چل رہا ہے سرباکار بحید سرباکار بحید اور کمنٹس ہزار ہوا رہے ہیں تو اس رڈکی کو دعا دیجئے گا جو یہاں پر آئی ہے بڑی دور سے ہم رکش کریں گے یہ اپنا نام نہ بتائے اور صرف ہم تھوڑی سی ڈسکویشن کریں گے تاکہ ہم اس سے باتیں پوچھ سکیں اسلام کی بیٹا اللہ علیکم اسلام اسلام بیٹا آپ کہاں سے آئی ہیں سر شاہ پر سے کتنے گھنٹے کا سفر ہے بیٹا سر ہم صبح چھے بجے چلے تھے اور نو بجے یہاں پہنچے ہیں تو اتنی گرمی حبس میں چل پڑے پہلی پہلی ملاقات ہے جی سر کتنی دیر سے تلاش کر رہے تھے سر تقریباً ڈو منتھ ہو گئے ہیں جی سر نمبر تو نہ بتانا میرا ایڈریس بتانا یہ بتائیں کہ جب رستے میں آپ تھے تو آپ کے میند میں کچھ سکیچ بیٹھے ہوں گے کہ سربکار کے بھائر دو لینڈ کروزرز کڑی ہوں گی دس کوٹی گارڈ ہوں گے یہ سب کچھ تو ایک دم دیکھتی سب دھرم برم ہو گیا کیا نہیں نہیں سر ایسا کچھ نہیں تھا بس بابا تھوڑے کنفیوز تھے کہ پتہ نہیں انجان بندے کے بعد جا رہے ہیں جی سر برکل لیکن ڈاکو نہ ہو جائے نا گن نہ نکال لے اور یہ بات میں بولتا رہتا ہوں کہ تمام گلز کو سربکار ایک ہیں ایک ہی سمجھے گا میرے علاوہ لہور میں کسی کے پاس اکیلے مجھے گا یہ میں آپ کے بابا ہیں انہوں نے بھی سمجھا رہا ہوں یہاں پر ابھی یہ جو لڑکی بیٹھی ہے اکیلے آئی بھی زفربال سے تو میرے پاس مابا اپنی بیٹی کو اکیلہ بھیج دیتے ہیں دوسرے شروع سے اور میں پتہ میں انہیں یہ کیسے سمجھاتا ہوں کہ میرے پاس تو اکیلے آنا ہے لیکن کسی اور کے پاس نہیں جانا لہور میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے اور سربکار ایک ہی ہیں اور ایک ہی سمجھے گا اور میرے علاوہ کسی اور پر یقین نہ کیجے گا تو کیسا رہا سفر اور راستے میں کیا سوچتی کیونکہ میں نے آپ کی ویڈیوز میں اکیڈمی دیکھ لی تھی مطلب مجھے آئیڈیا تھا کہ کیسا ہوگا باقی راستہ میں مطلب بہت اچھا سفر گزر گیا ہے باقی میں یہی سوچتی آ رہی تھی کہ کنفیوجن تو تھی نا کہ کیا بنے گا کیا نہیں ہوگا کیونکہ فرسٹ ٹائم مل رہا ہے نا میٹرک میں اتنے اچھے نمبر آپ کی کتنے مارک سے میٹرک میں 9.11 اور فرسٹ ٹیر میں فرسٹ ٹیر میں 2.99 فرسٹ ٹیر میں کیسے ڈاؤن ہو گئے اتنا ڈاؤن 900 سے سیدھ 2.99 دی سر آپ کی فنیشل ایشو سے گھر کی پرولم سی پڑھ نہیں سکے سر ایکچلی فرسٹ ٹیر میں میری بایو میں مارکس کام آئے تھے بایو کی وجہ ریزن کیا تھی پڑھا نہیں تھا گھر میں ایشوز تھے اس وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں وہ اسے سمجھ آرہی تھوڑی بہت اچھا بننا کیا چاہتے ہو کیا کرنا چاہتے ہو سر فیلال میں نے ایف نس پی اپلائے کیا ورکہ آرمی میں جانا چاہتے ہو مباب کا سارا بننا چاہتے ہو جی سر اچھا جتنی گرز کسی مقام تک پہنچنا چاہتی ہے وہ ایک باز تمام گرز جو میری بات سنی ہے جن کے نمبر کم ہے سیکنڈی گرز جتنے بھی اگریگر لے لیں وہ ادواز کو ذہن میں رکھیں گے اگر وہ میٹرک کا سہی یوز کریں تو میٹرک بنیاد پہ یہ آپ کا ہو سکتا ہے جس طرح آپ پاکستان ائر فورس کے نظر ایف ایم کی سیٹس آتی ہیں ٹھیک ہے اور ایف ایم کی سیٹس ٹوئنٹی جولائے سے اگست کے درمان ابھی آنے والی ہیں اگر اس میں آپ اپلائک کرو تو آپ ایسے ریکممنٹ ہو جائے بیٹا اچھا میں پاکستان آرمی ائر فورس نبی تینوں کا کمپی arrival کر کے بتا دوں اگر پاکستان آرمی میں آپ نے جانا ہے تو آپ ایکٹیو ہونے چاہیے ایکٹیو شاعر اور اگر اپنے پاکستان ائر فورس میں جانا ہے تو آپ تین چیز ہونے چاہیے خوبصورت بھی ہونے چاہیے پرسنیلٹی آپ کی اچھی ہونے چاہیے اوپے سے کمیونیوکیشن سکل آپ کی سٹرانگ ہونے چاہیے اور اگر آپ نے پاکستان نیوی میں جانا ہے تو آپ کتابی کیڑے ہونے چاہیے یعنی آپ نے جو کتاب پڑھی ہے اس کے بارے میں آپ کو صحیح ناللج ہونا چاہیے فیدیس کمیسٹی صحیح پکی بات ہے اب میں نے تینوں فورسیز کا ڈیفرنشیئٹ کر کے آپ کو بتا دیا ہے تو جسے آپ کمپیرزن کر سکتے ہو اور آپ اس طرح اپنے آپ کو پرپیر کر سکتے ہو تو میں نے آپ سے یہ کہوں گا کہ اب اگر میرے پاس آپ آگئے ہیں تو میری باتوں کو فالو کرنا انشاءاللہ دوزار چوبیس مارٹ سے پہلے پہلے آپ کسی نہ کسی ایر فورس نیوی کے اندر کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ ایڈجسٹ ہو جاؤ گے اور انشاءاللہ آپ اپنے فادر کے سارے بنو گے اور سٹیڈی بھی کانٹیونی کرو گے تو اب ہم اے فنس کی تہلی شروع کرتے ہیں بیٹا نوٹس بنائیں پہلا کوئنٹ اے فنس آرمی کے اندر جو ہم ایزا کیپٹین جاتے ہیں گلز ایک سوال بڑا اٹھتا ہے میں در پین لگا دیں ایک سوال پوٹ پر اٹھتا ہے کہ نرس ہیں یہ کیا ہے نرس ہنر کے نرس نہیں ہے بچو نرسنگ صرف نام ہے نرسنگ اسے دپارٹمنٹ نرسنگ کے ایک دپارٹمنٹ ہے بس دپارٹمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے نرسنگ ٹھیک ہے نرسنگ ہسپیو کے دپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کا کام سے چادرے سیدھی کرنا نہیں ہوتا بلکہ ہر چیز کو چیک ان بیلنس کرنا ہوتا ہے یہ آرمی کے اندر ایزا کیپٹین ہوتی ہیں جن کے اندر تمام نرس دپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ کسے ہم نے ڈسچارج کرنا ہے کسے کب کون سی میڈسن دینی ہے کیا اس کا شڈول ہے کیا پیشنٹ سے ملاقات اس کے جو گیسٹ ہیں ان کا شڈول ہے تو ان سب چیزوں کو منیج کرنا ہے یہ نرسنگ ڈپارٹمنٹ کرتے ہیں تو پہلے تو اپنے مینڈ سے یہ دماغ سے نکال دیں ایک والد صاحب نے یہ فون کر کے کہا کہ میری بیٹی نے نرس میں اپلائے کر دیا ہے اور فیسی پری میڈکل میں اتنے اچھے نمبر ہیں وہ نرس بنے گی کیا تو میں نے کہا نرسنگ جس دیکھا ڈپارٹمنٹ اس کے اندر وہ ایزا کیپٹن جا رہی ہے اس کے کیپٹن آفیسر رینک ہے ٹھیک ہے اور ایک آفیسر کا رتبہ آپ کو بتا ہے کہ لیول کتنا بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز مینڈ میں آنے چاہیے سب سے پہلے پوائنٹ آپ کا فضل جیسے آپ لوگ جائیں گے آپ لوگوں کا آئی ڈی کارڈ جو سا ہے یا بے فرم جو آپ لوگ کے بات سے رہے اسے دیکھا جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک ویسٹنگ کارڈ دیا جائے گا ویسٹنگ کارڈ آپ لوگ گلے میں ہینک کر لیں گے ہینک کر کے آپ سیدھا جائیں گے آگے جائیں گے گلز کا علیہ دا لائن ہوگی بوائیس کی علیہ دا ٹھیک ہے بوائیس کی بھی ٹیسٹ آشکر ہو رہے ہیں تھوڑے بہت ٹھیک ہے تو آپ گلز کی رائن میں بیٹھ جائیں گے میں بھی شاید اُس دن ساری گلز ہی آئی ہوں مجورٹی یہ بھی ہوتا ہے بوائیس کو نہیں بلاتے ہوتے کیونکہ ایفنیس کی گلز ہی بہت زیادی ہیں تو آپ وہاں بٹھا دیں گے آپ کو سامنے جائیں گی پروسپیکٹرس آپ لیں گی دو سو روپے تھا آپ پتہ نہیں تین سو روپے ہو گیا ہے اس کے بعد جنسے وہ آپ کے ایک پکچر کھینچیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو پھر بٹھا دیں گے اس کے بعد جیسی آپ سامنے ہال میں جائیں گے میں جیسا بولٹ رہا ہوں ویسے سب کچھ ہونے والا ہے ٹھیک ہے آپ جب وہاں چل رہی ہوں گے تو آپ کو میری ساری باتیں یاد آ رہی ہوں گے ٹھیک ہے تو بیٹھا وہ بٹن آن کر دے نا وہ بٹن ہو رہا سٹارٹنگ میں ٹھیک ہے تو جنسے ہال میں جیسے نہ جائیں گے تو وہاں پر کمٹور ہیں تو کوشش کی جائےگا اس کمٹن بیٹھے گا جساں کام کر رہا ہو بہت ایسے ہوتے ہیں جو ہنگ ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں ہنگ ہوemia ruk جاتے ہیں اور وہ موب نہیں کرتے تو اگر ماؤس وہ موب نہ کر رہا ہو اور پروجم ہو رہی ہے اندر آنے تو آپ کے اندرہ ہ لیے تو shells یہ آپ نے بیٹھنا ہی نہیں بہت اتہی گرز یہ مسٹیک کرتے ہیں سسٹیم بیٹھ جاتے ہیں جب ہنگ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں سر یہ ہنگ ہو گیا یہ چلتا نہیں ہے تائم آپ کا پہ ہو گیا آپ فیل ہو گئی ہیں تو آپ پہلی چیز کو چیک کر لیں کیونکہ کچھ کمیٹر میں مٹی پڑی ہوتی ہے یہ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن سچی ہے اس کے بعد آپ کانٹر بیٹھ جائیں گے اپنا سی این ای نمبر پٹ کریں گے اپنا رو نمبر بغیرہ جو انہوں نے آپ کا آل آؤٹ کیا وہ پٹ کریں گے دین ایک ڈیمو قیسن آ جائے گا ڈیمو قیسن کو آج تیسٹ شروع ہوگا تیسٹ کے دو پارٹس ہیں ایک وربل نامرابل اور ایک ایک اکیڈیمک وربل نامرابل میں ہنڈرڈ ایم سکوز ہوتے ہیں جس کے اندر میں آپ کو رولز آرڈی بتائی ہوئے تھے جو آپ نے لکھے تھے کہ انیشئر فورسی سربگار بھی سرچ کریں گے مل جائے گا آپ کو وہاں پر وہاں سے آپ وہ رول نمبر ریسٹ کے یہ وہ چیزیں دیکھیں کہ آپ فالو کرسکتے ہیں میں چیزہ ہائے تھا ہمارا ایک 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 کسے پاس کریں 99% گلز ایک 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 ہونے کے لئے آپ لوگوں نے اے ایفنسوالی دیر میں رکھیں دیکھا آپ کا تعلق بائو سے ہے تو بائو کے نائن ٹینت اور فرسی سیکنڈری جو گروسری ہے جو گلوسری دی ہوتی ہے میٹاو سیز میو سیز دی این اے آ رن اے ان سب چیزوں کی رائیڈ ڈیفینیشن دی ہوتی ہیں انہیں آپ نے کیا کرنا ہے انہیں thoroughly study کر لینا ہے رٹا نہیں ماننا study کر لینا ہے دوسرا point جو میں نے بھی کسی اور بیڈیو میں نہیں بتایا 910 fastest رہے گا کہ تمام books کے mcqs revise کرنا ہے ہر chapter کے انپی جو mcqs ہے نا وہ آپ نے revise کرنا ہے point number 3 active specifies ejecting directory یہ آپ کو صحیح تک سے آنے چاہیے point number 4 prepositions پتا ہونے چاہیے is r m on بغیرہ کہاں کا استعمال کرنا ہے point number 5 verbal non-verbal میں سپیڈ کو رکھنا ہے ہم نے تیز اور اکڈیمی میں سپیڈ کو کیا کرنا ہے سلو کر دینا verbal non-verbal میں سپیڈ کو پانی کی بطل دینا verbal non-verbal میں کیا کرنا ہے ہم نے سپیڈ کو بطل کیوں لے کیا ہے بیٹا بطل کون بیدہ نہیں 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 آپ خود ہی پلا دیں اوہ بچ گیا بچ گیا بچ گیا